ہائے گائز اسے یوسف اور آپ کے بارے میں ہمارا دے نائن کلاس نمبر نائن پیسیب وائس کے بارے میں جس کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ پیوچر کنٹینیو سٹنس کے ایکٹیب وائس سنٹنسز کو پیسیب وائس میں کیسے چینج کر سکتے ہیں سے پہلے بھی ہم آلڈی ایٹ کلاسز کر چکے ہیں پیسیب وائسز کے بارے میں اگر آپ میں سے کسی نے وہ ایٹ کلاسز مس کی ہو جس اوپر اس آئی کی نشان پر کلک کر کے آپ کو آل پیسیب وائسز کا ایک پیلیس مل جائے گا جہاں سے آپ جو ہے بترتی پیسیب وائسز جو ہے سیکھ سکتے ہیں اور آج کی اس کلاس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ پیوچر کنٹینیو سٹنس کے ایکٹیب وائس سنٹنسز کو پیسیب وائس میں چینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے کچھ پوائنٹس لکھ رہا ہے جس کو آپ کو مدنظر رکھ کر آپ پیوچر کنٹینیو سٹنس کے ایکٹیب وائس سنٹنسز کو پیسیب وائس میں چینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے object to subject سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایکٹیب وائس سنٹنسز کا جو object ہوتا ہے اسے آپ کو سبجک میں چینج کرنا ہوگا اس کے بعد ایکٹیب وائس سنٹنسز کا جو سبجک ہوتا ہے اسے آپ کو object میں چینج کرنا ہوگا and the third point using helping verb helping verb کا استعمال کرنا ہوگا چونکہ اس ٹینس میں ہم یوز کریں گے وہ ہے will be being shall be being ٹکے اس کے بعد always use verb تر فارم یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے میں آپ کو ہر کلاس میں کہہ رہا ہوں کہ passive voice میں آپ کو ہمیشہ verb تر فارم استعمال کرنا ہوگا چاہے آپ کسی بھی ٹینس کا passive voice کر رہے ہو ٹکے اب آتے ہیں کہ future continuous tense کا passive voice کے لئے پارمولے کا structure کیا ہے تو وہ ہے subject اس کے بعد helping work چونکہ ہے will be being یا پھر shall be being اس کے بعد work تر فارم and اس کے بعد by an object آئیے یہاں پر میں نے دو کالم بنا رہے ہیں ایک طرف ہے active voice sentences اور دوسری طرف ہم انہی active voice sentences کو passive voice میں چینج کریں گے ٹکے تو گئیس سب سے پہلا جو sentence ہیں i shall be writing a letter میں ایک خط لکھ رہا ہوں گا یہاں پر i اس میں subject ہے shall be یہ ہو گیا helping verb writing word pass spam کے ساتھ a letter یہ ہو گیا object i shall be writing a letter میں ایک خط لکھ رہا ہوں گا اسے اگر آپ کو passive voice میں convert کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو object کو subject کی جگہ پر put کرنا ہوگا تو یہاں پر میں لکھوں گا a letter اس کے بعد will be being will be being چونکہ helping verb ہے اس کے بعد verb ترپام چونکہ write wrote written written اس کے بعد by کا استعمال کریں گے and the last one object چونکہ i کو me میں change کریں گے ٹکے تو یہ passive voice میں ہو جائے گا a letter will be being written by me اب یہاں پر a letter یہ ہو گیا subject will be being یہ ہو گیا helping verb written یہ ہو گیا verb ترپام by پارمولے کی وجہ سے ہم نے کیا ہے and me یہ ہو گیا object a letter will be being written by me اس کے بعد جو نیک سنٹنس ہے the boy will be flying the kite لڑکا پتنگ اڑا رہا ہوگا the boy یہ ہو گیا subject will be یہ ہو گیا helping verb flying ورپس پام کے ساتھ آئیں جی the kite یہ ہو گیا object the boy will be flying the kite لڑکا پتنگ اڑا رہا ہوگا this sentence کو اگر آپ کو passive voice میں change کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو object کو subject کی جگہ پر لکھنا ہوگا the kite اس میں object ہے تو یہاں پر میں لکھوں گا the kite passive voice میں ٹکے the kite اس کے بعد helping verb چونکہ will be being یہاں پر ہم استعمال کریں گے اس کے بعد verb ترپام چونکہ plied ٹکے f l y e d plied اس کے بعد by کا استعمال کریں گے and the last one the boy object will be being plied by the boy ٹکے اب یہاں پر the kite اس میں جو ہے subject ہے will be being یہ ہو گیا helping verb plied verb ترپام by پارمولے کی وجہ سے ہم نے کی ہے and the boy یہ ہو گیا object اس کے بعد جو نکس سنٹنس ہے he will not be plucking flowers وہ پھول نہیں توڑ رہا ہوگا اب ہی اس میں subject ہے will not be یہ ہو گیا helping verb plucking ورپ پسپام کے ساتھ آئیں جی چونکے توڑنے کو کہتے ہیں flowers چونکہ پھول کو کہتے ہیں یہ ہو گیا object he will not be plucking flowers وہ پھول نہیں توڑ رہا ہوگا یہاں پر اسے اگر آپ کو passive voice میں چینج کرنا ہے تو flowers اس میں object ہیں تو سب سے پہلے آپ کو flowers کو in the beginning آپ sentence use کرنا ہوگا تو یہاں پر میں لکھوں گا flowers اس کے بعد helping verb کا استعمال کریں گے لیکن helping verb کے بیچوں بیچ میں ہم جو ہے not put کریں گے تو یہاں پر flowers will not be being unplugged اس کے بعد بھائی کا استعمال کریں گے and the last one he کو ہم میں چینج کریں گے تو یہ پیسے وہ اس میں ہو جائے گا flowers will not be being plugged by him اب یہاں پر flowers یہ ہو گیا subject will not be being یہ ہو گیا helping verb plugged ورپ طرح پام ہے بھائی پرمولی پرمولی کی وجہ سے and him یہ ہو گیا object اس کے بعد جو نیک سنٹنس خیل second last he will will not be speaking the truth وہ سچ نہیں بول رہی ہوگی اب یہاں پر she اس میں سبجکٹ ہے will not be یہ ہو گیا helping word speaking word پس پام کے ساتھ ing the truth یہ ہو گیا object تو اسے اگر آپ کو passive voice میں چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو the truth کو in the beginning of sentence لکھ رکھنا ہوگا تو یہاں پر میں لکھوں گا the truth اس کے بعد helping word کا استعمال کروں گا چونکہ will not being the truth will not be being the truth will not be being the truth will not be being spoken speak spoke spoken یہاں پر ہم لکھیں گے spoken اس کے بعد بھائی کا استعمال کریں گے and she کو her میں چینج کریں گے تو یہ پیسے وہ اس میں ہو جائے گا the truth will not be being spoken by her اب یہاں پر the truth یہ ہو گیا subject will not be being یہ ہو گیا helping word spoken word तडपाम by पार्मूले की ہو جیسے and her یہ ہو گیا object इसके बाद जो निक सेंटेंस है the last one वो है interrogative sentence will the gardener be watering the plants किया माली पोदो को पानी दे रहा होगा तो यहां पर will be यह हो गया helping word helping word के बीचोंबीच में हम the gardener put किये चुके subject है इसके बाद watering word past palm के साथ ing है the plants यह होगे object तो इसे अगर आपको passive voice में change करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह interrogative sentence है तो in the beginning of sentence हम helping word put करेंगे लेकिन helping word के बीचोंबीच में हम subject put करेंगे यह passive voice में subject हो जाएगा the plants तो helping work के बीचोंबीच में हमें the plants put करना होगा तो यहां पर हम लेकिंगे will the plants be being will the plants be being इसके बाद वर्फ तडपाम चोंके watered इसके बाद by का इस्तेमाल करेंगे and the gardener यहां पर लेकिंगे last में चोंके object है तो यह passive voice में हो जाएगा will the plants be being watered by the gardener अब यहां पर will be being यह हो गया यह सारा हो गया helping verb टिक के यह हो गया helping verb will be being यह हो गया helping verb तो helping verb के बीचों बीच में हमने the plants subject टुट किया इसके बाद watered वर्फ तडपाम बाई इस्तेमाल किया and the gardener यह हो गया object will the plants be being watered by the gardener इस तरह से तो गैस यह ता हमारा class number nine जिसके अंदर मैंने आपको future continuous tense के active voice sentences को passive voice में change करके दिखाया और साथी साथ कुछ points बता दिये जिसके help से आप future continuous tense के active voice sentences को passive voice में change कर सकते हैं तो I hope कि आपको यह यह वीडियो ता जरू पसंदे होगा ते वीडियो को लाइक जरू करें और कमेंट करना ना बूले और इसी